السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہے ہوں سب سے اچھی ڈشٹ جو ہے پنیر چلی وہ ہے میری فیبریٹ ایک بار بنائیے دوستو اتنی ہی مزے کی بنتی ہے پنیر چلی کہ میں کیا بتاؤ اسے آپ کسی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نام ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا چاول ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو مرضی جس سے بھی آپ کو اچھا لگ ہے آپ کھائے دوستو بنانا بلکل ہی آسان ہے دوستو کوئی بھی سے بنا سکتا ہے تو آئیے دیکھنے اسے کیسے بناتے ہیں پیاز اور شملا میچ کٹی ہوئے لیسن کٹی ہوئے ادرہ اور ہری میچ پھلے لیا ہے اور میں نے پنیر کاٹ کر رکھ لیے ہیں دوستو اسے میں نے پنیر دیکھیں میں نے اس سیپ کے پنیر کاٹے ہیں اب میں ایک مڈال لیوں تھوڑا سا لال میچ کا پاورڈر اور سویا سوس سویا سوس میں بہت ضروری ہے دوستو یہ اس میں پڑتا ہی ہے کیونکہ سوسوں سے ہی جلی بنتا ہے پنیر جلی ٹھیک ہے اسے اچھی طریقے سے ملا لیں دوستو سوس اچھی طریقے سے مل جانا چاہیے اب دیکھیں میں اسے ہلکے ہاتھوں سے ملا رہی ہیں اب میں اس میں ڈالیں گی کالی مرچ کا پاورڈر کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہے کون رشٹرچ اسے ایک سرمائل ڈالیں دوستو اور اسے اچھی طریقے سے فائلا دے تاکہ اچھی طریقے سے ہمارا پنیر اس میں کوٹ ہو جائے آپ دیکھئے میں اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کر رہی ہی پنیر کو زیادہ زیادہ زنجور ہاتھوں سے نہ کریں دوستو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا اب دیکھئے اچھی طریقے سے یہ کورٹ ہو چکے ہیں مسالے اب میں نے تیل گرم کیا اور میں نے ایک ساتھ ہی سب پنیر کو ڈال دیا ہے تیل گرم کر کے دیکھئے بس ہم نے پنیر کو ہلکا سا فرائی کیا ہے دوستو تیج آچ میں دیکھئے میرا پنیر فرائی ہو چکا ہے بہت ہی آسان لے سے پی ہے اور یہ گھر ہی کے مسالوں سے بن جاتی ہے اس میں صرف ہمیں کچھ سوسیس کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ نہیں اب میں اسی کڑاہی کا یوز کر رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ریفائن تیل دیکھیں دوستو تیل پورے چی طرح سے گرم ہو جگا ہے میں کٹے ہوئے لیسن ڈال رہی ہوں اور کٹے ہوئے اگر ڈال رہی ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے دوستو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری میرچ آپ تیخہ اپنے انداز سے لے ج چھوڑی اللہ graaf لم pya causing sair پورے انداز سے کم کر بہت ہی آئیت ہوں dramatically فائے دھائی کر لہا لے جاتا ہے لیسن ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ڈائل رہی ہوں ہی اسی پیų بہت سے چوڑے صرف کا منا asi��면 جت interest 我میں ایکmee اسے نداز سے بہت جیلی لسل transport کر رہی ہوں دھائیں گے مناも پیافے ٹھیک مشوش کے قصے ہے آپ نے کچھightہ مقابلوں کو چیلی ساوچ جتے ہوئے ۔ میں اس میں ڈال رہی ہوں سویا سوس اسے چھتی ریسے مکس کر دے دوستو اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹاماتر کچپ ٹاماتر کچپ چائے پینے والی چمچ سے ایک چمچ میں نے سب ہساپ ایک چمچ میں نے چھوٹے والی چمچ اس سے آخر میں میں اس میں وینیگر ایڈ کر رہی ہوں تینوں کو مش کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پہلے میں سے ہمیں اس میں آدھا گلس پانی ڈالنا ہے دوستہ اس کے بعد ہمیں ان سب سب سوچز کو ایڈ کر دینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے پکانا ہے اس کے پک جانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سی کانی مش کا پاورڈر دوستو کانی مش ضرور ڈالیں یہ بہت ہی ضروری ہے اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں دوستہ آپ کو جتنی گریوی رکھنے ہی اتنی حساب سے پانی ڈالیں روز تو کم گریوی رکھنے تو کم پانی ڈالیں زیادہ گریوی رکھنے تب زیادہ پانی ڈال سکنے مجھے ہلکا گریوی پسند ہے اس لیے میں نے ہلکا گریوی میں ہلکا سا پانی ڈالا ہے اور کون شرچ کو ایک چمچ کون شرچ کو میں نے جرسا پانی میں گھول لیا ہے اسے گھولنے کے بعد اسے اچھی طریقے سے ڈال دیں دوستو اس میں سے ڈالا جاتا ہے ہمارا جو مکسٹر ہے یہ سوڑا گاڑھا ہو جائے اب دیکھیں اچھی طریقے سے گاڑھا ہو چکا ہے میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے چینی اپنی حساب پر ڈالیں اور چینی ایڈ کرنے کے طولانت ہی بات ہم سے پانی ڈال دیں گے اب دیکھیں پانی اچھی طریقے سے پانی میں مسالے کوٹ ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں کتنی مزے کے بنتی ہے یہ بلکل بھی بلکل بھی ہارڈ نہیں ہے دوستو آپ کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے ایک بار ٹرائے جارو کیا ہے دوستو بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ کتنی اچھا لگ رہی ہے ایک بار اسے ریسپی سے جوزور ٹرائے کریں دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں دوستو سبسکائب کریں allah پیس ہمارے چینل کو لائک کریں میرے ساتھ دے دوستو ملتے ہیں اگلے ریسپی میں دوستو اگلی ویڈیو میں دوستو اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ